بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ تمام احباب اس کو غور سے دیکھیں اور غور سے سنیں اور اس کو اپنے دوست و احباب کو اپنے تمام رشتہ داروں کو تمام لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں جو بھی اس کے اندر مبتلا ہیں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے آج کل ایک چیز چل رہی ہے ایک صاحبہ تھی انہوں نے میرے پاس میسیز بھیجا اور انہوں نے ویڈیو لیٹر سے یعنی واو سے ایک نام پوچھا کہ آپ مجھ کو ویڈیو لیٹر سے نام بتلا دیجئے تو انہوں نے اس میں سے ایک نام منتخب کیا وردہ اب انہوں نے ویڈیو اور ویڈیو لیٹر سے جو جن کے نام ہوتے ہیں ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کی تو ایک چینل ہے میں اس کے لئے شوٹ آپ کے ابھی اس میں دکھا دوں گا وہ کس کا چینل ہے تو ان صاحب نے اس کے بارے میں بتا رکھا ہے کہ ویڈیو لیٹر سے اور ڈیو لیٹر سے جن کے نام ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں پیش آئے گی ان کے بچے کیسے ہوں گے اور جب میں نے دیکھی اللہ کی پناہ میں دیکھ کر کہ حیران دے گیا کتنے لوگوں کے ایمان اس نے خراب کیے ہیں اور جن لوگوں نے اس کی بات پر تصدیق کی ہے تمام کے تمام ایمان سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ وہ شخص اس کے دریے سے غیب کی باتوں کو بتلا رہا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور یہ حاج بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میرے پاس بہت سے لوگوں نے کمنٹس کی ہے کہ مفتی صاحب میرا نام یہ ہے اور اس اکثر سے شروع ہونے والے ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے اور ان کے حالات کیسے ہوتے ہیں اور یہ بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں اس بارے میں شریح حکم آپ جان لیجئے بہت اچھے طریقے سے کسی بھی بڑے عالم سے آپ پوچھ لیجئے ایسا کوئی بھی شخص اگر آپ کو کسی بھی نام کے تعلق سے نام کے حرف کو دیکھ کر کے اگر وہ آئندہ کی زندگی کے حالات اگر بتلا رہا ہے کسی بھی لفظ کے اعتبار سے کوئی بھی شخص اس کے بارے میں شریح حکم آپ جان لیجئے یہ ایک علم ہوتا ہے جس کو علم جفر کہا جاتا ہے اور علم جفر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں حروف اور عادات کے اعتبار سے اس کا جاننے والا وہ آگے کے جو حالات آنے والے ہیں اور حالات اور واقعات کو غیب کی باتوں کو بتلاتے ہیں یہ علم سیکھنا علم جفر جس میں حروف اور عادات کے اعتبار سے دیکھ کر کے آگے کے اور آئندہ کے حالات بتلائے جاتے ہیں یہ علم سیکھنا بھی حرام ہے اس علم کا سکھانا بھی حرام ہے اور جو اس کے نتائج ہوتے ہیں یعنی جو بھی کچھ وہ باتیں بتلاتے ہیں اس علم کا جو ماہر جو مدعی ہے اور اس علم کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ حروف اور عادات کے اعتبار سے جو بھی باتیں بتلاتے ہیں ان باتوں کے اوپر تصدیق کر لینا اور ان باتوں کو یقینی سمجھ لینا یہ کفر ہے جو بھی وہ بات بتلا رہے ہیں آئندہ کی کہ مثلا واو سے جن کا نام شروع ہوگا تو ان کے بچے معذور ہوتے ہیں میں نے خود سنا ہے اس ویڈیو کے اندر یہ بتلا رہے ہیں کہ واو سے جتنے بھی نام شروع ہوتے ہیں ان کے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں ان کے بچوں کے اندر عیب ہوتا ہے اور ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے ان کی زندگی ایسی ہوگی یہ پریشانیاں آئیں گی آئندہ کے حالات آپ کیسے بتلا سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اندہ کے حالات کو تو حروفوں کو دیکھ کر کیادات کے دیکھ کر کہ جو انسان بتلا رہا ہے کہ اس کا ایسا مزاج ہوگا اس کے بچے ایسے ہوں گے اس کی زندگی ایسی ہوگی یہ اپنے شوہر سے اس طریقے سے پیش آئے گی یہ تمام کی تمام باتیں لغو ہے حرام ہے بیکار ہے غلط ہے شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اشارت فرمایا اس حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی عراف یعنی غیب کی بات بتلانے والے کے پاس گیا جو آگے کی چیزوں کو بتلانے والا ہو ایسے شخص کے پاس جو گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرا اس نے اس کے بارے میں جو کچھ بتلایا اب اس پوسنے والے نے اس کی تمام باتوں کو یقینی سمجھ لیا اس کی تصدیق کی اس کو یقینی جان لیا تو اب ایسے شخص کی چالیس دن تک کوئی نماز کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی اور اس کی بات کو یقینی سمجھ لینا جو آئندہ ہمارے سامنے پیش آنے والا ہے اس بات کو یقینی سمجھ لینا یہ کفر ہے اس سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس لیے جس طریقے سے کسی عراف کے پاس غیب کی بات بتلانے والے کے پاس جا کر کے کچھ چیز پوچھنا یہ حرام ہے اس سے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کسی بھی ایسے شخص کی ویڈیو کو دیکھنا کہ جو غیب کی باتوں کو آگے بتلا رہا ہو آئندہ کے حالات بتلا رہا ہو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ جو انسان کسی کے پاس جا کر کے پوچھ رہا ہے یا کوئی انسان ویڈیو کو دیکھ کر کے ویڈیو دیکھ کر کے اس کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے ایسے شخص کی بھی چالیس دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوگی اور ممکن ہے کہ اس سے اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے اس لئے کوئی بھی انسان کوئی بھی اس نے نام رکھا ہو اچھے معنی کے اعتبار سے نام رکھ لیجئے باقی اس کے بارے میں کچھ جاننے کے نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اس اکثر والے کیسے ہوتے ہیں یہ جاننے کی بالکل کوشش نہ کرے جو انسان ان باتوں کو بتلا رہا ہے وہ جھوٹا ہے قذاب ہے اور اس علم کا سیکھنا بھی حرام ہے سکھانا بھی حرام ہے اور ان کی باتوں کے اوپر یقین کرنا یہ کفر ہے اسے انسان کا ایمان ختم میں پڑ جاتا ہے اس لئے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے ویڈیو دیکھی کہ اتنا گمرا کر رہا ہے لوگوں کو کوئی اس سے اس کی باتوں پر اگر کوئی یقین کر لے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے جو اس طرح کے نام کی انہوں نے اور حرفوں کے اعتبار سے جو انہوں نے آگے کے حالات بتلا رکھے ہیں اس سے ہم سب کو باز آنا چاہیے اور توبہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے دوبارہ سے جن لوگوں نے اس کی باتوں کو یقینی سمجھ کر کے ان کی تصدیق کی ہے اور اس کو اپنے ذہن میں سوار کر لیا ہے وہ اللہ سے استغفار کرے توبہ کرے اور آئندہ سے ان تمام چیزوں کو بالکل ان تمام چیزوں سے استناب کرے اور اللہ کے اوپر یقین لکھے کہ دنیا کے اندر جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو پر بیماری آ سکتی ہے نہ کوئی پریشان ہو سکتا ہے سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے ہم کو صرف یہ یقین لکھنا ہے کسی بھی انسان کی باتوں پر غیب کے تعلق سے ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے غیب کی باتوں کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اللہ جاننے والا ہے آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کوئی انسان اگر اس طرح کے ایک عدابہ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے اس کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے اپنے اشتداروں کو اپنے حباب کو اپنے دوستوں کو اس سے آگاہ کیجئے کہ وہ کبھی بھی اپنے ناموں کے حروف کے نکلوا کر کے یا آداد نکل کر کے اس سے اپنے آگے کے حالات کو پوچھنا یہ انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عمال کی حفاظت فرمائے فقد واللہ عالم